میں چودری ساجد علی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں بہت عرصے کے بعد اتنا نوجوان کراؤڈ دیکھا ہے اور پڑا لکھا کراؤڈ دیکھا ہے شہزاد صاحب کا بھی کیونکہ میرے محلدار رہے ہیں اور میں ان کے خاندان کو بھی جانتا ہوں اور میں خود بھی نسلی ہوں اور اصلی ہوں اور میں نے زندگی جد و جہد میں گزاری ہے پاکستان میں میں واحد شخص ہوں جس کو سکول میں کوٹ مارشل ہوا اور سکول میں کوڑوں کی سزائے میں کوئی بندہ نہیں ہے چوبیس کروڑ لوگوں میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جس کا کوٹ مارشل ہوا اور ساتھویں اور آٹھویں جماعت میں اور جسے کلاشن کوف میں سات سال قید ہوئی ہو اور پھر میں نے ابھی چالیس دن کا چلا بھی کٹا ہے بس یار نہیں کرو پلیز میں خوش اتنا ہوا ہوں کہ چوندری ساجد علی نے اتنی مخصر تقریر کی میں نے سوچا میں بھی مخصر تقریر کروں کیونکہ زندگی جو ہے وہ مشن کا نام ہے جس آدمی کا کوئی زندگی میں مشن نہیں ہے وہ گاجر مولی ہے پیاز ہے ٹھپر ہے مولی ہے کوئی you know a man who has a mission is a man and you have to live you must have an idea جب میں سکول میں تھا جس گھر میں میں رہتا ہوں بدو بھائی نے کہنے کو وہ توائف تھی لال حویلی کی مالکہ ساری دنیا اس کو توائف کہتی ہے لیکن میں نے اس کی مرتے وقت کی ایڈوائیس اپنے بیٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ i have shared everything except the religion اور اس شہر میں ایک وقت تھا جب یہ ہم 26 فیمیل ایجوکیشن میں 27 نمبر پہ تھے آج پچھلے 11 سال سے ہم فیمیل ایجوکیشن میں نمبر ون ہے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں اور یہ فاطمہ جنہ یونیورسٹری میں نے ایک کروڑ روپے پہ بنائی جب میں غریب تھا یہاں سے شدود چوری کرنے جاتا تھا یہاں شدود سیکل پہ جا کے دیوار پھلانگتا تھا شدود کھاتا تھا اور پھر سردارہ جو ہے یہ باغ سردارہ اور یہاں سے راستہ نکلا سجاد زنگی حویلی میں نے ان کو دی ہے فاطمہ جنہ والوں کو کچھ نہیں کیا انہوں نے اس شہر میں لاسٹ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ تین حسین اور عظیم عورتیں اس شہر کی حقیقی مالک تھی ایک بدو بائی ہے جو میرے گھر کی مالک ہے تھی دنیا میں نہیں ایک سردارہ تھی اس کا بھی حال کو اچھا نہیں ہوا ایک یہ کیلے علی مسجد کے باہر تالہ لگا ہوا ہے گھر کے نیچے موچی بیٹھا ہوا ہے باہر اور تیسرا یہ سجان سنگھ کی بیلڈنگ ہے میں نے ڈاکٹر قدیر صاحب کو پیسے دیئے وہ پیسے تھوڑے تھے ڈاکٹر قدیر ایک عظیم ڈاکٹر جس نے اس ملک کے دفاع کو مضبوط بنایا چودری ساجد علی صاحب جس نے اس غریب ملک کے دفاع کو مضبوط بنایا اس نے مجھے پیسے دیئے میں نے وہ کام وہاں کریا ہے لیکن وہ اتنی قیمتی جگہ ہے سجان سنگھ کی بیلڈنگ آپ بھی وزٹ کریں ایک ڈیلیگیشن لے کر جائیں اور اگر اس میں کوئی پیسوں کی کمی بیشی ہو تو میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں اور ڈاکٹر قدیر نے مجھے پیسے دیئے سجان سنگھ جو ہے وہ مون سنگھ اور سون سنگھ کا واپ تھا یہ اس چہر کے حقیقی وارث تھے پاکستان بننے سے پہلے اب تو وارث جو ہے اس کی شناخت کچھ اور وارث ڈرامے سے ہو گئی ہے لیکن ایک زمانہ تھا جب یہاں علم سے شناخت ہوتی تھی آج اس چہر میں علم سے شناخت ہوتی ہے ہمیں فخر ہے پاکستان میں کوئی شہر ایسا نہیں جہاں چار ویمنڈ یونیورسٹریز ہیں اور ساٹھ تعلیمی ادارے بنا کر میں مر رہا ہوں میں جو کچھ خواب اپنی زندگی میں لے کر آیا تھا اللہ نے وہ مکمل کر دی ہیں اس لیے مجھے یقین ہے کہ میں یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں ان چار لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ پڑھی ہے اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ پڑھی ہے لیکن ان چار آدمیوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو میری آپ بیٹیوں کی جگہیں ہیں مجھے معاف کرتے نا زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کوئی زندگی بڑی عارضی شاہ ہے ہم نے اس کو بہت سر پہ چڑھا لیا ہے زندگی کو زندگی بہت عارضی چیز ہے میں دنیا میں واحد آدمی ہوں جو سترہ دفعہ وزیر رہا ہوں دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو سترہ دفعہ وزیر رہا ہو لیکن میں آپ کی جوتی کے پائے کے برابر نہیں ہوں میں اس زندگی کو جوتی کے پائے کے برابر نہیں سمجھتا کہ جو شخص سترہ دفعہ وزیر رہا ہو وہ یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں بندہ وہی بڑا ہے جس کا ذرف بڑا ہے جس کا ایمان بڑا ہے جس کا رواداری بڑی ہے جو سچ بولتا ہے جو حقیقت میں بڑنی ہے میرا خیال ہے ساجے صاحب ماوی جادوں تو کلیر لمبی ہو گئی ہے ہم گریٹ فول میں آپ کا احسان مند ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں اگر آپ مجھے اس اہل سمجھیں تو آٹھ تاریخ کو میں نے ایک شخص کی دوستی کی خاطر چالیس دن جو چلا کٹا ہے میں اللہ نے مجھے ہمت دیا ہے ورنہ میرے اندر وہ چلا کٹنے کی بہتر سال کی عمر میں ہمت نہیں تھی میرے اندر بہتر سال کی عمر میں وہ چلا کٹنے کی ہمت نہیں تھی اگر آپ مناسب سمجھیں تو آٹھ جنوری کو فروری ہے کہ جنوری ہے آٹھ جنوری ہے آٹھ فروری کو کلم دوات کے نشان پر مور لگا کے اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کریں اور تعلیم کا جھنڈا بلند کریں پاکستان زندہ بات میں اندر بہتر دیکھیں آٹھ